ایک آئیڈیا آیا ذہن میں کہ ہمارے ممالک کے اندر جو غریب ممالک ہیں وہاں پر گاڑیاں اور ٹی وی اور فریج جتنی چیزیں ہیں یہ مہنگی ہوتی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ان کو مہنگا ہی رہے ہمیشہ مہنگی رہیں گی کیا تو ان کا ایک توڑ جو ہے وہ سستہ کرنے کا وہ یہ ہے کیونکہ ان کے پیچھے بہت سارے ریسرچ شامل ہوتی ہے تو ہم کمبائن انٹرنیٹ کا جو برین ہے اس کو یوز کرتے ہوئے اوپن سورس میں چیزیں ایزاد کر سکتے ہیں جیسے جنرک دوائیاں ہوتی ہیں جن کے پیچھے کوئی سمجھئے کہ کوئی پیٹنٹ نہیں ہوتا تو پینڈال جیسے ہے تو اب آپ پینڈال پاکستان میں خریدتے ہیں تو دس روپے کا پتہ ہوتا ہے امریکہ میں خریدتے ہیں تو ایک ہزار روپے کا وہی پتہ ہوتا ہے تو کیوں امریکہ میں مہنگا ہوتا ہے پاکستان میں سوز ہوتا ہے کہ ہم جنرک کوڈ اس کے یوز کر رہے ہوتے ہیں کسی کی پیٹنٹ اس کے پر نہیں ہوتی تو کیا وجہ ہے کہ ہم نے ابھی تک اوپن سورس انجن نہیں بنائے اوپن سورس گاڑیاں نہیں بنائیں اوپن سورس ٹی وی نہیں بنائیں اوپن سورس فریج نہیں بنائیں کیوں ہم ابھی تک یہ چیزیں نہیں بنا سکیں تو میرا یہ خیال ہے ایک میرا آئیڈیا تھا جو کہ میں چاہوں گا کہ ہنیورسٹی کے بچے اور پروفیسرز اس کو اڈاپٹ کریں کہ ہمیں اوپن سورس چیزیں بنانے چاہیں مثال کے طور پر انجن ہے ہوا سے چلنے والا انجن ہے جس کے نظر کمپریسٹ ائر یوز ہوتی ہے جس کو فرنچ ایک انونٹر نے ایجاد کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ٹاٹا نے خرید کیا ائر کار بھی بنا رہا ہے ٹاٹا تو وائی کانٹ ہم لوگ اس دسم کا انجن کریئٹ کریں اور اس کو اوپن سورس میں اویلیبل کر دیں کہ ہماری اگر رکشے ہیں سائیکلیں ہیں وہ اوپن سورس چھوٹے انجن کے اوپر آجائیں ہوا سے چھلنے والے تو اب ائر انجن کرتا بلکل ایسی کرتا ends جیسے کہ آپ ٹائر میں ہوا دھالواتے ہیں تو آپ کمپریسٹ ائر دھالواتے ہیں سلنڈر میں اور وہ کمپریسٹ ائر سے وہ انجن کرتا ہے and that is how it works youtube پہ اس کی بہت ویڈیوز موجھ یاد ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ نے ائر اس پرے دیکھا ہوں گے لوگ رنگ کرتے ہیں کمپریسٹ ائر کے ذریعے وہ بھی کمپریسٹ ائری ہوتی ہے اس کے اندر ہی طاقت ہو دی ہے کہ اس رنگ گاڑی والے جتے بھی ہیں وہ رنگ اسی سے کر رہے ہوتے ہیں کمپریسر لگا ہوتے ہیں نا پیچھے والکل وہی چیز ہوتی ہے کمپریسٹ ایر اس کے اندر بہت پریشر ہوتا ہے ہائیڈرالکس جو ہیں وہ سارے ہوا پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو کمپریسٹ ایر انجن ایک آئیڈیا ہو گیا سو ہوای جہاز ابھی دکھ اوپن سورس کیوں نہیں ہے گاڑیاں ابھی دکھ اوپن سورس کیوں نہیں ہے اور وہ ایسے کمپوننٹس جیسے اس کی بھتیاں اس کے چیزیں جتنے بھی اندر کمپوننٹس میں پارٹ لگ رہے ہیں اس کے ڈائیگرامز پڑھے ہیں اس کو آپ نے اگر پروڈیوز کرنا ہے تو اس کی ڈائیز کی بھی ڈائیگرامز پڑھے ہیں آپ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں پروڈیوز کر لیں اور کسی بھی ملک میں وہ کریٹ ہو سکتے ہو اس کے کوئی سورس کوڈ نہ ہو جو مرضی برینڈ لگا گے وہ بیچنا بھی جائے بھی جاتے تو اس کے اندر پھر جنریک برینڈز کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے جیسے لینکس کے اندر ہم واپس جاتے ہیں ریڈ ہیٹ ریڈ ہو گیا ڈی بی این کریٹ ہو گیا انڈرویڈ جو ہے وہ بھی کلینکس کا فلیور ہے وہ کریٹ ہو گیا تو کمپنیز اس کو اس اوپن سورس کو لے کے ری کریٹ کر کے برینڈڈ فریزے بھی کر سکیں گے بٹ وہ سستی ہوں گی یعنی کہ امیجن کریں کہ ونڈوز کے دس ہزار ڈالر یا دو ہزار ڈالر کے سرور کے مقابلے میں لینکس جو کہ فری میں بھی مل سکتا ہے اور آپ کی چورس ہے کہ آپ چھے سوڈ ڈالر کا لے لیں سرور یا آٹھ سوڈ ڈالر کا لے لیں لیکن پرائیس ڈیفرنس بہت ہو گیا اور پھر وہ فری والے ٹائم میں جو سوفٹر کا جو سورس کیوں کہ نہیں ہے تو زیادہ لوگ اس کو استعمال کر سکیں یہ سب کچھ تھیں اس کو سوچیں اور اگر آپ کچھ انٹریسٹنگ کام کرنا چاہیں تو اوپن سورس میں پراجیکٹ کریں ہارڈویر اوپن سورس میرے خیال میں بڑا انٹریسٹنگ ہوگا آنے والے ٹائم میں سکول کے جو یونیورسٹی کے بچے ہیں پروفیسرز ان سے ایکسٹریم ریکویسٹ ہے کہ ایکسپیرمنٹ کریں دیکھیں کہ کیسے ہم اوپن سورس ایکانومی کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے آنے والے جنریشنز کو فائدہ زیادہ دے سکیں شکریہ